کیوں جا کے چھڑوایا ہو کسی کا نام لے میں آپ کو ریکارڈ پہ کہتا ہوں صاحب کا ایم پی اے کا جو ان کے جو انٹی کرپشن میں اب انکوائری ہے میاں لمدار کرشی کی بات کرتا ہے جی جی میاں لمدار کرشی زمینوں پہ قبضے انہوں نے کیے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے لوگوں کی زمینیں ٹیمپرنگ کر کے اپنے خاتے میں ڈالی ہوئی ہیں ان کے قریبی عزیز ہیں یونس کرشی صاحب ہیں اس کا ایک حبیب اللہ کرشی ہے یہ آپ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں جی میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں وہ کیا کرتے ہیں ذرا جا کے علاقے میں پوچھیں اب میں تو نہیں کہتا وہ علمدار کرشی صاحب کر رہے ہیں اس نے پی ٹی اے کا نام استعمال کر کے جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں دو تین سو ایف آئی آر ماز اس لئے ہمارے گروپ پہ ہمارے دوستوں پہ انہوں نے جھوٹی کروائی اور اس کا الٹا اثر پی ٹی اے پر پڑتا تھا کہ جی دیکھیں یہ پی ٹی اے کا ایم پی اے اور جناب جھوٹی اے پی آریں کروائے ہیں اب جب آپ اقتدار میں آئیں گے ایم پی اے بنتے ہیں تو کیا آپ اس چیز کو لگیسی کو کنٹینیو کریں گے بدلہ لیں گے بدلے کی سیاست کریں گے یا آپ ان کو ماف کر دیں گے میں جب اس میں نون لیگ میں کیا تھا میں ان کے ریکشن میں کیا تھا کہ جی پی ٹی اے میں یہ ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کے ایسے پارٹی بدنام ہو رہی ہے خان صاحب کی جو ہے نظریہ جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے جیسے ہی ان لوگوں نے پارٹی وہ چھوڑا ہے تو اس وقت میں پی ٹی اے کے رابطے میں آ گیا تھا ابھی تک تو اس دوہزار پانچ سے دوہزار نو تک جو ٹینور تھا ہمارے زلے کے جو نازم اعلیٰ تھے وہ قیوم جتوئی صاحب تھے اس دفعہ وہ پورا ٹینور جو اپوزیشن میں گزر گیا ہمارے ڈس ٹیک میں کوئی ڈیویلمنٹ کا کام ہی نہیں ہوا پھر اس کے بعد دوسری دفعہ میں چیئرمین بنا یہ اپنے دوہزار پندرہ سے سولہ میں تو وہاں ایک سال ڈیٹھ سال جو ہے وہ اس اسمبلی میں ہم نے دو بڑی مشکل سے جو ہے ٹینڈر لکھوائے اس میں میں نے اپنی یو سی میں کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے یو سی سے ہٹ کے اسلام علیکم اسے وسیم اکرم اور آپ دیکھے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم اکرم پلس ناظرین ایسٹر موجود ہیں زمان پارگ میں اور انٹرنیشنل اور نیشنل جو ہے نا سیچوئیشن کے اوپر تو بات کرتے رہتے ہیں آج طورہ علاقائی صورت حال کو بھی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں پی پی ٹو سیون تھری کے کینیڈیٹ ان سے بات کرتے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے نا کب سے آئے ہیں اور اپنے علاقے میں انہوں نے کیا کیا مطلب کام کی ہیں اور لوگوں کی کیا رسپونس ہے وہ سوال سو جانا علاقائی سیاصل کے بات کرتے ہیں تو آپ تمام دوستوں گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں بلکو ٹھیک سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کب سے پاکستان طریقے انصافیں جوائنے ہوئی ہے اور درہا اپنا سیاسی سفر جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں کہاں سے شروع کیا اور آج کہاں پہ ہیں جی میں نے ریسنٹلی ابھی چھے ایک مہینے پہلے میں نے پی ٹی ایجان کیا اور ویسے سیاسی سفر تو زمانہ طالب علمی سے میں ایٹی سیون سے فرسٹر میں میں نے ایڈمیشن لیا تو اس وقت سے میں سٹوڈنٹ پولیٹکس میں نوال رہا ہوں اور میں اس دور میں اپنے کالج سے بھی کالج کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اپنی گروپ کا پھر میں یونیورسٹی میں رہا ہوں وہاں بھی میں نے پھر صبح یہ لیول پر بھی سیاست کی ہے پھر اس کے بعد جب عملی طور پر عملی زندگی میں آئے اپنی علاقے میں تو وہاں میں نے پہلے سب سے پہلے الیکشن لڑا میبر جلہ کونسل کا پھر میں نے الیکشن لڑا نازم کا پھر میں نازم کا الیکشن لڑا ہوں پھر میں نے بار میں ایز ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری بار کا الیکشن لڑا وہ جیتا وہ غالباً دوہزار دس کیارہ دوہزار پانچ میں میں نازم بنا اپنے علکے سے اور اس کے بعد دوہزار پندرہ میں میں پریزیڈنٹ بار بنا دسٹے کے بار مزفرگر ایز ایڈوکیٹ اور اس وقت سے ہم اپنے بار میں اپنا گروپ جو ہے ہم نے دوستوں نے مل کے ہم اس کو ہر سال الیکشن لڑواتے ہیں تو اس کے بعد میں نے ایم پی اے ایم اے کا الیکشن لڑا لازٹ لی ایم پی اے کا الیکشن لڑا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے ڈسٹرک میں وائس چیئرمن کے طور پر بھی آپ نے جی میں نے میں لازٹ لی جو ڈسٹرک کونسل کے الیکشن تھے اس میں میں اپنی یوسی سے دوبارہ چیئرمن بنا تو پھر میں ڈسٹرک میں وائس چیئرمن بھی میں نے کام کیا سر مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ نے سیاست شروع کی آپ نے اپنے حلقے میں آپ کیا سمجھتے کہ سب سے زیادہ کس چیز کی ایرات ہے وہاں پہ آپ کیس چیز پتلا نوجوان کو اور آپ کے علاقے سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تو آپ کو اس ملک کی جو ضرورت ہے کہ لوگوں کو سیاسی طور پہ ایڈوکیٹ کرنے کی سیاسی شعور کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسائل ہیں آج سیاست میں اس میں سب سے بڑا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی ناپختگی ہے لوگوں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے جھانسے سے لوگ ووڈ لے لیتے ہیں لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں لوگوں کی مائنڈ میک اپ نہیں کرتے مائنڈ میک اپ تو ہو گیا آپ نے اپنے علاقے میں کتنے مطلب کس حد تک کام کروائے کہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ جب آپ ایم پی اے بنیں گے تو آپ سب سے ستا کے اوپر بھی قانون سادھی میں بھی اپنا جو نا کردار ادا کریں گے تو اس سوالے سے ذرا عوام کو بتائیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں دس گیارہ میں جنرل سیکٹری بار بنا جب میں بنا تو میرے بار کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں تھی بلکہ اس وقت جو پریزیڈنٹ اور سیکٹری ہوتے تھے وہ مختلف لوگوں سے ڈونیشن لے کے بار کے اخراجات پورے کرتے تھے لیکن جیسے میں دوہزار دس گیارہ میں بنا تو میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی بار کو ہم اپنے پاؤں پر کھڑا کریں تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھیں کہ ایک کروڑ پہ کی خطیر رقم ڈسٹرک بار مزفرگڑ کو میں ڈونیٹ کر کے ہے جو آج بھی اکاؤنڈ میں وہاں موجود ہے وہ تو ہوگی بار کا سسٹم اب یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے علاقے میں کتنے ڈیویلپمنٹ کام کی یا وائس چیئر مطلب ڈسٹرک رہے جو یو سی چیئر بہن ہوتا ہے اس کو اس کا ایک تو ٹینور جو صاحب کا ہم ایک دفعہ نازم بنے جی جی میں آپ گلتا ہوں پہلی دفعہ میں نازم بنا دو ہزار پانچ میں اس دو ہزار پانچ سے دو ہزار نو تک جو ٹینور تھا ہمارے زلے کے جو نازم اعلیٰ تھے وہ قیوم جتوئی صاحب تھے اس دفعہ وہ پورا ٹینور جو اپوزیشن میں گزر گیا ہمارے ڈس ٹیک میں کوئی ڈیویلمنٹ کا کام ہی نہیں ہوا پھر اس کے بعد دوسری دفعہ میں چیئر مین بنا یہ اپنے دو ہزار پندرہ سے سولہ میں تو وہاں ایک سال ڈیٹھ سال جو ہے اس اسمبلی میں ہم نے دو بڑی مشکل سے جو ہے ٹینڈر لکھوائے اس میں میں نے اپنی یو سی میں کیونکہ وائی شیئر مین جلہ کونسل جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے یو سی سے ہٹ کے ایک دو یو سی کو تھوڑا بہت کام دے سکتا ہے اس کی پاوری ہی ہوتا ہے کہ ایک ناظم کو پچاس لاکھ دے رہے ہیں تو اس کو ایک روڑ دے ابھی کرنٹلی آپ نے پہلے جو الیکشن تھا دو در اٹھارہ والا آپ ازاد لڑے اس کے بعد آپ نے کچھ عرصے بعد نون لیگ جوائن کی آخر کونسا ایسا مرحلہ آیا جب آپ نے یہ سوچا کہ اب میں پی ٹی آئی کو جوائن کروں نون لیگ کو چھوڑ دوں اس کی کیا ریزن بنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نون لیگ والا جو اشو تھا جو ہمارے ہلکے کے ایم پی اے تھے اس نے پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں آپ کو آن ریکارڈ آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ دو تین سو ایف آئی آر ماز اس لئے ہمارے گروپ پہ ہمارے دوستوں پہ انہوں نے جوٹی کروائی اور اس کا الٹا اثر پی ٹی آئی پر پڑتا تھا کہ جی دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے اور جناب جوٹی ایف آئی آر کروائے رہے ہیں اب جب آپ اقتدار میں ہیں گے انشاءاللہ آپ ایم پی اے بنتے ہیں تو کیا آپ اس چیز کو لگیسٹی کو کنٹینیو کریں گے بدلہ لیں گے بدلے کی سیاست کریں گے یا آپ ان کو معاف کر لیں گے میں جب اس میں نون لیگ میں کیا تھا میں ان کے ریکشن میں کیا تھا کہ جی پی ٹی آئی میں یہ ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کے ایسے پارٹی بدنامہ ہو رہی ہے خان صاحب کی جو ہے نظریہ جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے جیسے ہی ان لوگوں نے پارٹی وہ چھوڑا ہے تو اس وقت میں پی ٹی آئی کے رابطے میں ابھی تک تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ دیں کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کے طور میں لگ نہیں رہے نہیں پی ٹی آئی کو ان کے حقیقت کا پتہ ہے خان صاحب کو ان کے حقیقت انہوں نے کیا کیا انہوں نے جھوٹے پرچہ کروا ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ نجائز یادتی کے ظلم کیا اور لوٹ مار کے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کس طرح پارٹی کے ساتھ غداری کے کس طرح اپنے وفاداریاں بیچنے کے لیے پیسے لیے لیکن مخالفین تو آپ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو غداری کی آپ بھی تو مطلب جو ہے نا نون لیگ چھوڑ کے آج سے پہلے کوچر صاحب یونانکان پر تنقید کرتے تھے آپ وہ اچھے لگے مطلب ایسا کون سا دس گیارہ میں میں جب جنرل سیکٹری باہر بنا تو اس وقت عمران خان صاحب کو میں نے ڈسٹیک وار مزفرگڑ میں انوائٹ کیا خان صاحب وہاں باہر میں تشریف لائے اور انہوں نے خطاب کیا دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں نے پی ٹی آئی کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا مجھے ٹکٹ دے دیا گیا اور جیسے ہی میں نشان الارٹ کروانے کیا اسی وقت فیکس کے ذریعے میرا ٹکٹ مجھ سے واپس لے دیا گیا اور کسی پارٹی کے بندے نے آج تک میرے ساتھ پھر رابطہ ہی نہیں کیا یہ بات کہ خان صاحب کو ہم کافی یعنی ہم ان کے فالور تھے لیکن کوئی ان لوگوں کی وجہ سے جو غلط لوگ آ کے پارٹی پر قابض ہو کے جنہوں نے آ کے پارٹی کو اپنے کلچز میں لے کے پارٹی کا نام بدنام کیا پارٹی کو بیچا پارٹی کے نام پہ پیسے کمائے اور پارٹی کے ساتھ غدداری کر کے لوگوں سے اس کی قیمت وصول کی تو ایسے لوگوں کی ریکشن میں ہم جو ہے کہ اپنے ایسے سمجھے غصے وغیر ہم نے نون لیگ جوائن کی لیکن جیسے ہی پارٹی والوں کو پتہ چلا ان کی اصلیت کا اور پارٹی سے ہمارا رابطہ ہوا تو ہم نے اسی وقت ہی کر دیتی اب آپ نے اپیشلی جوائن کر لے پی ٹی آئی ٹکٹ امیران خان سے چھے کینی ڈیٹ ہے اس حلقے کے اگر امیران خان کسی اور کو نومینیٹ کر دیتے ہیں تو ایسے کار کون ایسے ورکر کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے یا ان کے اگنسٹ کھڑے ہوں گے میں تو پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کڑا ہوں میں پارٹی کے ساتھ ہوں خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا سر مین بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں وہاں پہ کمپین چلائی جا رہی ہے جو کہ نیگٹیو ہے اس میں اللہ بہتر جانتا ہے سچ جو بھی ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی آپ کی علاقے میں منشیات یا اس طرح کہ جو ہے نا کوئی وہ نیریٹیو اٹھا کے اس کو جو ہے نا مبجنہ طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو نا آپ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے تو یہ آپ کیا ان کو جو نا جواب دینا چاہ رہے ہیں میں ریکارڈ کی بات کروں گا ایسے کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا میں کہتا ہوں کہ دوہزار پندرہ میں میں ڈسٹک بار کا پریزیڈنٹ بنا دوہزار پندرہ میں میں نے اپنے علاقے میں میں نے عارضی طور پر پولیس چیک پوسٹ بنوائی اور اس دیران دیکھیں کہ وہاں ہمارے علاقے میں وہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جتنے بھی خواہوں کو منشاعت والا کام ہے کوئی بھی غلط کام ہے اس کو چار مہینے لگوا کہ ہم نے ہر چیز کو واش کر دیا اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے گا وہاں میں پریزیڈنٹ بار تھا میرے ڈی پیو سے ملنا جلنا ہوتا ہے تعلق تھا میں تو چاہتا ان چیزوں کو پرموٹ کرتا لیکن آپ پہ مخالفین وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مطلب عالی بہت بڑے وکیل ہیں تو اپنا انفلیس جو وہاں پہ شوک را کے تو وہ جو ملجمان ہیں ان کو چھوہ دیتے ہیں یا ان کی مطلب وہ نگرانی کرتے ہیں اگر وہ چاہتے تو ان کو سخت سزائے دلواتے تو یہ جو ہے یہ عمل دوبارہ نہ ہوتا وہاں پہ اس چیز کے اوپر آپ کا کیا رہتے عمل ہے یہ کس ہاتھ تک سچائے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کبھی ہمارے علاقے میں وزٹ کریں آج الحمدللہ جہاں تک برادریوں کی بات ہے آج میرے میں نے وہاں پہ موٹیویشن دیکھ کے لوگوں کو کہ میں اپوزیشن میں رہا ہوں میں روزگار تو نہیں دے سکتا نوکرین تو نہیں لگوا سکتا تھا میں نے وہاں پہ لوگوں کو باہر بھیجوایا میں نے ایک سکیم سوچی جس کے تحت میکسیمم لوگوں کو میرے جتنے عزیز و قارب ہیں میرے دوست ہیں علاقے کے لوگ ہیں آج ایک ہزار کے قریب بندہ دبائی سعودی عرب اور قطر اور مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں میری اپنی فیملی کے لوگ باہر رہ رہے ہیں ان سے آپ یہ دیکھیں کم از کم اس ہماری جو ایک سوچ تھی اس کا یہ ریزرل نکلا کہ ہمارے صرف علاقے میں کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ پانچ سے چھے کروڑ پر منت آتا ہے پیسہ اگر وہ لوگ نہ جاتے تو یہ پیسے آتے اب جو بندہ عزت سے روزگار کر رہے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے کوٹی ہے کار اپنا اس کے پاس اخراج آتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے کو غلط کام کرنے کے لیکن علاقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اب آپ یہ بتائیں میرا تو کوئی رشتہ دار اس کا نام لے کسی کو جا کے چھڑوایا ہو کسی کا نام لے میں آپ کو ریکارڈ پہ کہتا ہوں صاحب کا ایم پی اے کا جو ان کے جو انٹی کرپشن میں اب انکوائری ہے سرکاری زمینوں پہ قبضے انہوں نے کیے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے لوگوں کی زمینیں ٹیمپرنگ کر کے اپنے خاتے میں ڈالی ہوئی ہیں ان کے قریبی عزیز ہیں یونس قریشی صاحب ہیں اس کا ایک حبیب اللہ قریشی ہے ان کا دامہ یہ آپ ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں جی میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں وہ کیا کرتے ہیں ذرا جا کے علاقے میں پوچھیں اب میں تو نہیں کہتا وہ علمدار قریشی صاحب کر رہے ہیں میرا تو کوئی اثر اشتدار کچھ نہیں کرتا اب ان کا بھائی ماضی دیکھ لیں وہ ڈکیٹیوں میں ڈکیٹیاں کرتے پکڑے گئے تھے پورا علاقہ جانتا ہے علاقے میں جتنی چوریاں ڈکیٹیوں ہو رہی ہیں وہ ان کے سرپرستی کرتے ہیں وہ اس میں پتافی بھی شامل ہوتے ہیں سرانے بھی شامل ہوتے ہیں جو لوگ بھی اس غلط کام میں ہیں ان کے سرپرستی وہ ایک ایک کرتے ہیں اقتدار تو ان کے پاس رہا ہے میرے پاس تو نہیں رہا میرے پاس تو جب آیا ایک سال کے لیے میں نے ان سب برائیوں کا کلہ کمہ کیا میں نے بلا تفریق وہ کوئی فرد کسی برادری کا ہے کسی علاقے کا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں عزت سے رہیں غلط چیزیں ان کو چھوڑیں ٹھیک ہے اگر جن لوگوں کے پاس اقتدار رہے نیگٹیو کمپین کے اوپر آپ کی شخصیت کے اوپر کیا کوئی فرق پڑھا ہے اب تک میں آپ کو بتاتا ہوں اگر میرے پاس اب میعہ لمدار قریشی کے پاس جتنا اقتدار رہے اسی پانچ سالوں میں جس طرح سی ایم صاحب وہ ڈی پیو لگواتے رہے ہیں وہ ڈی سی لگواتے رہے ہیں وہ ایس ایچو ڈی ایس بھی لگواتے رہے ہیں تو وہ ہمارے جو میرے کوئی جاننے میرا کوئی میں کوئی غلط کام کرتا تھا وہ کیوں ان کو معاف کرتے رہے ہیں کیوں نے ان کو پکڑھوایا کیوں نے گرفتار کروایا میں اب بھی چیلنجے کہتا ہوں جو بندہ میرا کوئی بھائی بھی ہے کوئی بیٹا بھی ہے کسی غلط کام ہے انوال وہ میری اوپن آفر ہے قانون اس پر پکڑے اگر وہ پکڑتے تو آج یہ بدامنی ہوتی یہ پانچ سال کا جو انہوں نے یہ اپنا گھند جو کٹھا کیا ہے جس طرح لوگ جس طرح علاقے میں بدماشوں کو برے لوگوں کی سرپرستی کیا ہے تو آج بدامنی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے اور یہی ہے جو بھی پی ٹی ای کا ٹکٹ لے گا وہ جیتے گا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دیتا ہے تو کیا آپ وہ بدلے انتقامی سیاست کریں گے یا اس کو بھلا کے آپ جو ہے نا اپنے علاقے کی خاطر جو ہے نا آگے ڈیولمنٹ کریں گے کیا بے کام دینا چاہیں گے میں یہ سیاست میں انتقام کا قائل نہیں ہوں ہم نے کام کرنا ہے ہم نے اچھا ہی کرنی ہے ہم نے علاقے کی ڈیولمنٹ کرنی ہے ہم نے لوگوں کو برے کاموں سے روکنا ہے ہم نے اس غلط کاری سے ڈکیٹی چوری جتنی برائیں ہمارے علاقے میں جو ہمارے حلقے میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو کٹرول کرنا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لینا ایک چھوٹے سی مثال میں نے دیا کہ میں نے اپنے لوگوں کو ترغیب دی آج وہ پانچ کروڑ پر منت کمانے کے قابل ہو گئے اگر اسی طرح آپ لوگوں کو کوئی ویان دیں ان کو کوئی راستہ دکھائیں کوئی اچھائی کی طرف ڈالیں تو آپ کو اس کے مصبت نتائج بہت شکریہ ناظرین یہ صورتحال ہے جناب اقبال خان پتافی صاحب اللہ نگے بان بہت شکریہ